محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے حرمت والے مہینے کتنے ہیں چار یہ چار مہینے حرمت کے کون کون سے زیقادہ زلحجہ محرم اور بیچ میں رجب یہ تین کیوں لگا تا رہا ہے زیقادہ پیچھے دو مہینہ گیا یہ تیسرا شروع ہوا کیوں لگا تا رہا ہے جی حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو راستے میں امن رہے کسی قسم کا خطرہ نہ رہے تو زیقادہ کے مہینے میں لوگ سفر کرتے تھے بعض لوگ شوالی میں سفر کرتے جو اور دور رہتے تھے اور زلحجہ کا مہینہ جو ہے حج کے لیے کاموں کے لیے ہوتا ہے پھر وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو وہ گھر پہنچتے پہنچتے پرانے زمانے آج کل تو لوگ دو چار پانچ گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا تاکہ اگر بیچ میں انسان عمرہ کے سفر پر نکلنا چاہے تو یہ ایک مہینہ اس کو پر امن ملے اور راستے میں کسی قسم کے حادثے کا خطرہ اس کو نہ ہو تو یہ چار مہینے حرمت والے اب حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب ہے یعنی وہ مہینے جن کے اندر بطور خاص انسانوں کو مسلمانوں کو گناہوں سے بچنا چاہیے اس لئے اللہ نے کیا کہا ان بارہ میں سے چار مہینے کیا ہیں حرمت والے اور آگے کیا کہا اللہ نے بہت پہلے جملہ اللہ نے انفوسکم اللہ نے انفوسکم کا لفظ بھی آگے شامل کی اپنے اوپر اب دیکھیں اب یہ عشرہ شروع ہو رہا ہے محرم کا پہلہ آپ دیکھیں کیسے لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر کیسے ظلم کر رہے ہیں اچھا محرم کا مہینہ آگے بھی بات آئے گی یہاں بات ایک آگئی ہے جملہ آگیا تو میں بتاؤں ہمارے ہاں لوگ محرم کی حرمت کا خیال لکھنے کے بجائے اور اپنے آپ کو خاص طور سے گناہوں سے بچانے کے بجائے محرم کے اس حرمت والے مہینے میں خاص طور سے گناہ کا کام کرتے ہیں اس سے زیادہ اس مہینے کی بحرمتی کیا ہوگی خاص طور سے گناہوں کا کام کیا جائے بیداتوں کا کام کیا جائے تو یہ دوسری عیسیت کہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن